بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے یعنی فعل مزارے سے پہلے ان مقدرہ ہوتا ہے یہ حرف اس کی وجہ سے فعل مزارے پر فتحہ ظاہر ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم بتا دیں بعد علام تعلیل علام تعلیل یعنی علام جو تعلیل کے معنی میں ہوتا ہے سبب کے معنی میں ہوتا ہے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے چپا ہوا ہوتا ہے اور فعل مزارے پر یعنی اثر انداز ہوتا ہے اس کو مفتوخ بنا دیتا ہے تو آئیے اس سبق کو ہم سمجھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نصب المغارع بی ان المضمرا ان مضمرا کے ذریعے مغارع کا منصوب ہونا لیکن بعد علام التعلیل اسی طرح بعد واو المعیہ آگے جتنے بھی دروس ہیں چار پانچ دروس ہیں سب میں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فعل مزارع کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے منصوب ہوتے ہیں تو دیکھئے پہلی مثالوں میں جلستو لئستریح ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مزارع جب خالی ہوتا ہے عوامل سے یعنی ان سے اور لم جازمہ سے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں مرفوع نظر نہیں آرہا ہمیں مفتوح یا منصوب نظر آرہا ہے تو جلستو فعل فائل ہے لئستریح میں بیٹھا لئستریح تاکہ میں آرام کروں اب اس کے سامنے دیکھ لیں جلستو میں بیٹھا لئن استریح لئن استریح یہاں پر ان یہ مقدر ہے موجود ہے یعنی اس مثال میں ان مقدر ہے موجود ہے قائدے میں آیا کہ یہ قائدہ جوازیہ ہے یعنی چاہیں تو ہم اس کا اظہار کریں جیسے یہاں پر ظاہر ہے چاہیں تو اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں جلستو لئستریح میں بیٹھا تاکہ آرام کروں اب میں کہتا ہوں اکل تو لی اشبعہ اکل تو میں نے کھایا لی اشبعہ تاکہ میں سیر ہو جاؤں تو لی اشبعہ یہ لام لام کئی ہے لام پر جو کسرا ہے لام کئی بولتے ہیں یا اس کو لام تعلیل یعنی سببیہ میں کیوں بیٹھا سبب کیا ہے بیٹھنے کا لی استریح میں نے کھانا کیوں کھایا سبب کیا ہے کھانے کا تاکہ میں سیر ہو جاؤں یہاں دیکھو یجتہیدو طالبو طالب علم محنت کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیا وجہ ہے سبب کیا ہے محنت کا لی انجہا لی لام لام التعلیل علت کا بیان کرنا سبب کا بیان کرنا تو اس لام کے بعد ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر ان مقدرہ ہوتا ہے آپ کو یہاں پر مثالوں میں نظر آ رہا ہے چاہے تو اس کو ظاہر کر دیں چاہے تو اس کو چپائے رکھیں لیکن اس کا عمل ظاہر ہوگا اثر ظاہر ہوگا یہاں پر فتحے کی صورت میں اگر آپ اس طرح پڑھیں گے حضرتو لی اعودو یجتہیدو طالبو لینجحو تو آپ غلطی پر ہیں آپ نے گویا کہ نحو نہیں پڑی تو اس لئے ہم نحو پڑھتے ہیں تاکہ کلام عرب میں یعنی عربی جملوں میں اور عربی کلام میں ہم سے غلطیاں نہ ہو ترکیب کے اعتبار سے اور عرب کے اعتبار سے تو آئیے تمام مثالیں پڑھ لیتے ہیں حضرتو میں حاضر ہوا لی اعود المریضا بسبب ان اعود المریض یجتہیدو طالبو طالب علم محنت کرتا ہے لینجحا بسبب انینجحا بنائیتو بیتا میں نے گھر بنایا کس وجہ سے سبب کیا لی اسکن فیہی اس سبب کی وجہ سے کہ میں اس میں سکونت اختیار کروں اس میں رہائش اختیار کروں اس میں رہ لوں اب یہ تمام مثالیں سامنے بھی ہیں جس میں ان کو ظاہر کیا گیا ہے آئیے بحث سے اس کو سمجھ لیتے ہیں البحث انظر الى الافعال المضارعہ افعال مضارعہ کو دیکھیں فی امثلت القسم الاولی پہلی قسم کی مثالوں میں تجد آپ پائیں گے کل منہا مسبوقا تمام افعال سے پہلے بلا من لام مسبوق ہے یعنی لام پہلے آیا ہے جیسا کہ لی اسکنہ میں آپ کو نظر آ رہے اسکنہ یعنی اسکنو تھا اسکنو سکنا یسکنو انا اسکنو لیکن یہاں پر لام اسی طرح تمام مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ مسبوقا بلا تفیدو یہ لام کیا فائدہ دیتا ہے انما بعدہا کہ ما بعد جہے علتن وسببن فی حصول ما قبلہا کہ ما بعد سبب بنا ما قبل کا گھر کیوں بنایا سکونت چاہیے رہائش چاہیے تھی کہانا کیوں کہا بھوک مٹانی تھی تو بھوک مٹانا سبب بنا کھانے میں تو یہ بتا رہے ہیں کہ ما قبل کے حصول کے لیے ما بعد سبب بنا فالاستراحة علت وسبب فی الجلوس وعیادت المریض علت فی الحضور وہل مجرہ وقس علا ذالک اسی طرح تمام مثالوں کو سمجھ لیجئے ومنجل ذالک تو اسی وجہ سے تسمہ اگر آپ اور کریں تمام افعال مضارع کے اخیر پر بعد ہاتھ اللام اسلام کے بعد فی امثلت القسم الاولی پہلی قسم کی مثالوں میں تجلہ منصوبا تمام افعال مضارع منصوب ہیں فَمَلَّذِي نَصَبَهُ تو کس چیز نے اس کو منصوب بنایا الَّذِي نَعْرِفُهُ جو ہم جانتے ہیں اَنَّ نَصْبَ الْمُغَارِعِ کے فیل مضارع کا منصوب ہونا لَا يَكُنُوا إِلَّا بِأَحَدِ حُروفٍ أَرْبَعَا نہیں ہوتا مگر ان چار حروفوں جب یہ چار حروف آتے ہیں اس کے بعد منصوب ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا بھی تھا اور وہ حروف اَن لَن اِذَن كَي اس کے بعد منصوب ہوگا تو وَبِمَا أَنَّهُ لَا يُجَدُو تو ابھی پہلی مثالوں میں یہ تو موجود نہیں ہے نا اَن ہے نا لَن ہے نا اِذَن ہے نا كَي ہے فِي هَذِ الْأَمْتِلَ نَاصِبٌ ظَاهِرٌ مِّنْ هَذِهِ النَّوَاسِبِ الْأَرْبَعَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَفَرٌ تو جب یہ چیزیں ظاہر نہیں تھیں یہ چار حروف تو وہاں پر ابھی بندہ خلاصی نہیں ہے ضرور کوئی سبب بیان کرے گا بھئی پھر وجہ گیا ہے جب چار چیزیں چار حروف یہاں پر نہیں ہیں تو فیلمدارے کو منصوب کیوں بنایا تو کوئی مفر راہ فرار نہیں ہے من اضمار واحد من ہا فی کلی مثال تو اب ان چاروں میں سے کسی ایک کو آپ مزمر مانیں گے کیونکہ یہی اس کو نصب دیتا ہے جب ظاہر میں نہیں ہے تو آپ ابھی اس کو اسی طرح مانیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ چیز مزمر ہے مقدر ہے اس کو نکالنا پڑے گا فماہو ذالکا ناصب تو نصب دینے والی وہ چیز کیا ہے الَّذِي نُغْمِرُهُ اَوْ نُقَدِّرُهُ اس کو ہم مقدر مانیں یا مزمر مانیں وہ کیا ہے لِمَعْرِفَتِ ذَلِكَ نَنْظُرُ الْاَمْثِلَةِ الْقِسْمِ السَّانِ اس کو جاننے کے لئے ہم دوسری قسم کی مثالوں کو دیکھیں گے فَنَجِدْ أَنَّ هَذِي الْأَفْعَالِ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی افعال نفسها یہی بزاتی ہی جو مثالیں ہیں مسبوختن بلام التعلیل لام تعلیل کے ساتھ مسبوخ مثالیں ہیں وَمَنْصُوبَتُمْ بِأَنْ الظَّاهِرَا وَهَاں پر ہم نے ان کو ظاہر کر دیا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ وہ اس کو دیکھ لیں اور سمجھیں وَهَذَا دَلِيلٌ تو یہ دلیل ہے عَلَىٰ أَنَّا أَنْ کہ ان حرف جو ہے ہی الَّتِي تُزْمَرُ وَتُقَدَّر کہ وہ مزمر و مقدر کیا جائے گا بعد اللام في امثلة القسم الأول اب اسینه اس کو منصوب بنایا وَلِمَا كَانَتْ النَّاصِبَةَ لِلْفِعْلِ مُزَارِي جَبْ ان جو النَّاصِبَةَ ہے فِعْلِ مُزَارِي کو نسب دیتا ہے تظهر زائر ہوتا ہے بعد اللام التعلیل لام تعلیل کے بعد تارتاً کبھی کبار وَتُظْمَرُوا تَارَةً اُخْرَا کَبھی کبار مزمر بھی ہوتا ہے کَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا تو یہ دلیل ہے اس بات کا على أن الاضمارہ کے اضمار یعنی مقدر کرنا ان کو في حال الموعل جائز ہے واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے یعنی واجب نہیں اس کو ہم واجب کہیں گے قائد وجوبیہ قائد جوازیہ تو چاہیں تو اس کو ہم ظاہر کریں چاہیں تو نہ کریں لیکن نہ کرنے کی صورت میں ظاہر نہ کرنے کی صورت میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لام لام التعلیر ہے اس کے بعد انمقدرہ ہے جس نے فعل مزارے کو منصوب بنا قائدے کو دیکھیں يُنصبو الفعل المغارے فعل مغارے منصوب ہوتا ہے بِأَن مُزْمَرَا بِأَن مُزْمَرَا کے وجہ کی وجہ سے جوازن ٹھیک ہے بعد لام التعلیل جب کبھی بھی لام التعلیر فعل مزارے پر ہوگا جیسا کہ میں نے کہا اَنَا اُدَرِّسُ اُدَرِّسُ لِأَتَعَلَّمَ میں پڑھاتا ہوں لِأَتَعَلَّمَ تاکہ میں سیکھوں لِأَتَعَلَّمَ اب مفتوح کیوں ہے تو ہم کہیں گے لِأَنْ أَتَعَلَّمَ اصل یہ عبارت تھی اس کی ٹھیک ہے تو یہ آج کا سبق ہو گیا اب ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو بعد لام الجحود کو اگلے لکچر میں لیں گے انشاءاللہ پھر تمارین